بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ آج آپ کے سامنے مبتدہ اور خبر میں مطابقت کی شرائط کو بیان کیا جائے گا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مبتدہ تو مذکر ہوتا ہے لیکن خبر مونس ہوتی ہے کبھی مبتدہ مونس ہوتا ہے اور خبر مذکر ہوتی ہے تو اس طرح بعض اوقات طلبہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس میں مطابقت کیوں نہیں ہے یاد رکھئے مبتدہ اور خبر میں مطابقت کی پانچ شرائط ہوتی ہیں ان پانچ شرائط کی وجہ سے مبتدہ اور خبر میں مطابقت ہوتی ہے اگر اس میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ پائی جائے تو پھر مطابقت ضروری نہیں رہتی سب سے پہلی شرط تو یہ ہوتی ہے کہ جب خبر اس میں مشتق یا اس میں منصوب ہو تب خبر جو ہے وہ مبتدہ کے مطابق ہوگی اور ان دونوں میں مطابقت ہوگی جیسے زیدن عالمون اب دیکھئے عالمون یہ خبر ہے اور یہ اس میں مشتق ہے اسمائی مشتقہ آپ کو پتا ہے کہ اس میں فائل اسم مفعول وغیرہ یہ اسمائی مشتقہ میں آتے ہیں تو عالمون یہ اسم فائل ہے اسم مشتق ہے تو اسم مشتق ہونے کی وجہ سے خبر جو ہے وہ مبتدہ کے مطابق ہے زیدن واحد مذکر ہے تو عالمون بھی واحد مذکر ہے اسی طرح زیدن مدنیون زید مدنی ہیں اب مدنیون یہ اسم منصوب ہے واحد مذکر ہے اور زیدن یہ مبتدہ واحد مذکر ہے تو یہاں پر مطابقت نظر آ رہی ہے دوسری شرط یہ ہے کہ خبر میں ایسی زمیر ہو جو مبتدہ کی طرف لوٹ رہی ہو اگر خبر میں ایسی زمیر نہ ہو جو مبتدہ کی طرف لوٹ رہی ہے تو ایسی صورت میں مطابق ضروری بھی نہیں ہے جیسے مثال کے طور پر اب اس میں دیکھئے اب اظہارہو کی ہو زمیر جو ہے یہ مبتدہ کی طرف لوٹ رہی ہے البستانو یعنی باقی کلیاں خوبصورت ہیں اظہارہو کی ہو زمیر دیکھئے واحد ہے مذکر ہے اور البستانو یہ بھی واحد اور مذکر ہے تو اسی وجہ سے اس میں مطابقت ہے لیکن اگر ایسا نہ ہو یعنی خبر میں ایسی زمیر نہ ہو تو پھر اس کا مبتدہ کے مطابق ہونا بھی ضروری نہیں ہے جیسے مثال کے طور پر الکلمت اللفزن آپ کافیہ میں جو پڑھتے ہیں اس میں یہی پر بات آتی ہے کہ لفزن کی الکلمہ کے ساتھ مطابقت نظر نہیں آ رہی تو اس وقت یہی جواب دیا جاتا ہے کہ لفزن یہ اس میں ایسی زمیر نہیں ہے جو مبتدہ کی طرف لوٹ رہی ہو مبتدہ کی جو پانچ شرائط ہیں وہ اس میں نہیں پائے جا رہی ہیں اچھا جی تیسری شرط ہے کہ خبر اس میں تفضیل مستعمل بمن نہ ہو یعنی اس میں تفضیل کا استعمال آپ کو پتا ہے تین طرح سے ہوتا ہے کہ اس میں تفضیل یا تو الف لام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے یا پھر مداف کے ساتھ استعمال ہوتا ہے یعنی مداف ہوتا ہے کسی اسم کی طرف اور یا پھر اس میں تفضیل من کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو خبر اگر خبر اس میں یعنی خبر اس میں تفضیل ہو اور من کے ساتھ استعمال نہ ہو تو ایسی صورت میں اس خبر کا مبتا کے مطابق ہونا ضروری ہوتا ہے لیکن اگر خبر اس میں تفدیل ہو اور من کے ساتھ ہو تو ایسی صورت میں خبر کا مبتا کے مطابق ہونا ضروری نہیں ہوتا جیسے ہے خیرن یہ اس میں تفدیل کا سیگہ ہے اور یہ من کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے اس میں تفدیل کا سیگا تو ایسی صورت میں لفظ خیرن الصلاة خیرن خیرن یہ مذکر واحد ہے اور الصلاة یہ مؤنس ہے تو اسی وجہ سے خیرن یہ ہے یہ الصلاة کے مطابق نہیں ہے وجہ یہی ہے کہ یہ اس میں تفدیل تو ہے لیکن من کے ساتھ اس کا سیگا جو ہے اس میں تفدیل کا یہ استعمال ہو رہا ہے اچھا جی اسی طرح چوتھی شرط یہ ہے کہ خبر ایسا سیگا نہ ہو جو مؤنس کے ساتھ خاص ہو اگر اس کا الٹ ہوگا یعنی خبر ایسا سیگا ہوگا جو مؤنس کے ساتھ خاص ہوگا تو ایسی صورت میں بھی خبر مفتزہ کے مطابق نہیں ہوگی جیسے المرأتو تالکن تو اب دیکھئے کہ تالکن یہ ایسا سیگا ہے جو مؤنس کے ساتھ خاص ہے مؤنس کے ساتھ خاص ہے تو لہذا اس کا مفتزہ کے مطابق ہونا بھی ضروری نہیں جیسے تالکن یہ بظاہر آپ اگر دیکھتے ہیں تو یہ تالک کمانت طلاق والی عورت یعنی عورت طلاق والی ہے تو تالک یہ ایسا سیگا ہے جو مؤنس ہی کے ساتھ استعمال ہو سکتا ہے مذکر میں یہ استعمال نہیں ہو سکتا تو مؤنس کے ایسے سیگے جو مؤنس ہی کے ساتھ خاص ہیں ایسا خبر اگر ایسا سیگا ہے ایسا سیگا جو صرف مؤنس ہی کے ساتھ خاص ہو تو پھر ایسی صورت میں اس خبر کا مفتزہ کے مطابق ہونا بھی ضروری نہیں ہے چھوی پانچنی شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ خبر ایسا سیگا نہ ہو جو مذکر و مؤنس دونوں میں مشترک ہو اگر مذکر و مؤنس دونوں میں خبر کا سیگا خبر جو ہے ایسا سیگا ہو کہ جو مذکر مؤنس دونوں میں مشترک ہو تو ایسی صورت میں مفتزہ کے خبر جو ہے مفتح کے مطابق نہیں ہوگی جیسے الرجل جریحن اور الامرات جریحن اب اس صورت میں دیکھیں جریح یہ یعنی زخم ہونا تو یہ ایسی چیز ہے جریحن ایسا سیہا ہے جو مذکر میں بھی استعمال ہوتا ہے مونس میں بھی دیکھیں الرجل جریحن بھی آپ کہہ سکتے ہیں الامرات جریحن بھی آپ کہہ سکتے ہیں تو یہ ایسا سیہا ہے جو دونوں میں استعمال ہو رہا ہے تو اسی وجہ سے اس کا مفتح کے مطابق ہونا یہ ضروری نہیں ہے کیونکہ دونوں میں مشرک ہوتا ہے خلاصہ یہ نکلا کہ خبر اس میں مشتق یا اس میں منصوب اگر نہیں ہوگی تو خبر مفتح کے مطابق بھی خبر کا مفتح کے مطابق ہونا بھی ضروری نہیں ہے جیسے الرجل اسدن یا الامرات اسدن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ خبر اسدن خبر نہ تو اس میں مشتق ہے اور نہ ہی اس میں منصوب ہے دوسری چیز خبر میں ایسی ضمیر نہ ہو جو مفتح کی طرف لوٹ رہی ہو جیسے الکلمت اسم میں نے آپ کو مثال الکلمت لفظ بھی دی ہے تو اس میں ایسی ضمیر نہیں ہے جو مفتح کی طرف لوٹے تو لہٰذا خبر کا مفتح کے مطابق ہونا بھی ضروری نہیں ہے تیسری چیز خبر اس میں تفدیل مستعمل بمن نہ ہو یعنی خبر اس میں تفدیل کا سیغہ ہو لیکن من کے ساتھ استعمال نہ ہو رہی ہو تو مطابق ضروری ہے اور اگر من کے ساتھ استعمال ہو رہی ہو تو پھر مطابق ضروری نہیں ہے جیسے السلات و خیر من النوم کی مثال آپ کو دی چوتھی بات کہ خبر ایسا سیغہ ہو جو صرف مؤنس کے ساتھ خاص ہو تو ایسی صورت میں بھی خبر کا مفتح کے مطابق ہونا ضروری نہیں ہے جیسے المرأتو طالقن پانچوی بات کہ خبر ایسا سیغہ ہو جو مذکر و مؤنس دونوں میں مستعمل ہوتا ہو جیسے الرجل جریح یا العمراتو جریح تو ایسی صورت میں بھی خبر کا مفتح کے مطابق ہونا ضروری نہیں ہے یہ دونوں طرف سے آپ کو صورتیں بیان کر دی گئیں کہ کس صورت میں خبر کا مفتح کے مطابق ہونا ضروری ہے اور کس صورت میں خبر کا مفتح کے مطابق ہونا ضروری نہیں ہے اس کو اچھی طرح سن لیجئے ذہنشین کر لیجئے یاد کر لیں انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اپنے بھائی راشد نور مدنی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد